بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں اور ڈیرہ اسماعیل خان کی سب سے فیمس دش جو ہے وہ ہے صوبت پیندہ بھی اسے کہتے ہیں میں آرڈی بنا چکا ہوں لیکن جس ایریے کی جو ریسپی ہے وہاں پہ نہیں بنائی تو پھر کیا مزہ ہے تو اس ویڈیو میں ایک چیز مس تھی وہ تھی روٹی معنی کہتے ہیں بہت بڑی روٹی اور بہت ہی بریق ہوتی ہے اس ویڈیو میں وہ مستی اور یہاں کی جو ایتھنٹک ریسپی ہے وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کی جائے گی یہاں کے شیف کے ساتھ تو آئیے دیکھتے ہیں صوبت یعنی کہ پیندہ جو ہے ڈی آئی خان میں کیسے بنائی جاتی ہے اور یہ جو ریسپی ہے بننوں سے بھی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ تین چار ماہ بعد جو ہے وہ بننوں بھی انشاءاللہ جائیں گے وہاں کی جو صوبت کی ریسپی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں تین مرگے ہم نے لے لیا ایک مبارک بھائی کے پاس ایک مکرم بھائی کے پاس ابھی ہم صوبت بناتے ہیں ڈی آئی خان میں تو چولا جو ہے وہ جلالی ہے دیکھچا چڑھا لیا ہے چولے پہ اور بھائی جان جو ہے جو ہے وہ ککنگ آئے ڈالا گیا ایک لیٹر تو صوبت جو ہے وہ بڑی ہی زبردست بناتے ہیں تو میں بھی ان سے سیکھوں گا آج لہسنڈ اور اٹھا ہوا ڈالیں گے لہسنڈ اور ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دیا ہے خوڑا بھون لیں گے لہسنڈ اور ادرک کے پیسٹ کو تک تک بھونیں گے جب تک اس کا کچھا پان جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا ہلکا سا براؤن کرنا ہے مکسوس بھائی کہہ رہے ہیں ہم ہلکا سا براؤن کریں گے اس کو پیاز دال دیں گے پھر پیاز جو ہے وہ پٹا ہوا ڈال دیں گے اور پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے مکسوس بھائی جی سرک جی مکسوس بھائی پیاز کو گولڈن ہے اس کے بعد اس میں ٹوماتو ڈال دیں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوماتو ڈالنے کے بعد پھر اس کو مرگی ڈال دیں پھر بنائی کرے ٹیٹ کر کے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دہی لڑے میں بہتے ہیں نہیں تھوژے لگا دیں ایک debated debate پھرت پانی لگا س scientist تو یہ آپ نے نہیں لگا لگنا ہے یہ آپ کے سرکرے ہیں ہم صرف student ہم سیکھ رہے ہیں اور آپ كονچ محبت جو یہ ہے نا جا آپ کا بتخKE کرتے ہیں تو ihr آپ کے بڑے ہیں تو آپ ہمیں سر نہ کہیں ٹھیک ہے اچھا فیل نہیں ہوتا ہم آپ کو سر بول سکتے ہیں بھائی بول سکتے ہیں تو یہ آپ کی محبتہ ہے ہمارے دو عام پڑی مینے شروع آپ مستاد ہیں ہمارے ہم آپ سے سین رہے ہیں یہ سر علو بخارہ ہے یہ ٹیماتر ہے سر یہ گرم مسالہ ہے ڈالچینی ہے سر یہ تھوڑا سا لونگ ہے سر تو اس میں پیاز تقریباً گھن گیا ہے اس میں ٹیماتر ڈالے جائیں گے علو بخارہ ڈالا جائے گا بڑی علاچی جو ہے وہ ڈالی جائے گی دارچینی ڈالی جائے گی لونگ ڈالے جائیں گے موٹی لائچی جو ہے یہ سارے مسالے اب اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ لگائیں گے اب تاکہ ٹیماتر اور پیاز جو ہے وہ بھل جائے اس میں ملکل صحیح ہے ایسا ہی ہے بھائی جان ملکل ایسا ہی ہے ہم آج تھوڑی جیز کریں گے تھوڑی سی آگ اور مسالے میں ایک چیز جو میں مس کر گیا تھا وہ بادے کتائی کے پھول بھی ڈالے ہوئے ہیں بھائی مقصود نے تو وہ بھی دو تین ہیں نمک نمک ڈالیں گے حسب زائقہ لال مرچ اور پانی ڈالنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ مسالے جو ہیں وہ جلے نہ ایک چمچ زیرہ جو ہے ایک چمچ زیرہ ڈال دیا ہے خلدی آدھا چمچ یہ کیا ہے بھائی جان یہ تھنیا پاورڈر ڈالیں گے مقصود بھائی جو آپ کی فیملی ہے وہ بھی ادھری ساتھ میں رہتی ہے کہ وہ لہیہ میں رہتی ہے نہیں سر وہ لہیہ میں رہتی ہے ہمیں بھائی رہا ہے آپ جی سر ہمیں دارا کرتے ہیں خراب نہیں میں تو نہیں کرتا ہوں ہمیں فیملی کرتی ہیں ہم ملازف کرتے ہیں ہم ملازف کرتے ہیں وہ پھر تھکے پہ دی ہوئی ہے تو اب دیسی مرگیں جو ہیں وہ ڈال دیں گے دیکھچے میں ملازف کرتے ہیں ملازف کرتے ہیں میں مقصود بھائی کے ساتھ کچن میں بھی تھا تو وہاں پہ بھی کافی ساری چیزیں بھی سیکھیں ہیں ملازف کرتے ہیں ٹوس گپ کیوں ملازف کرتے ہیں ھ Abu تیزیں جہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سیریز ہے اب یہاں سے کنٹینیو ہو کے پورے پاکستان کا ابھی ہم ویزرٹ کریں گے ساتھی ہم دو تین شہر جو ہیں دو تین جگہیں جو ہیں وہ بھوم کے واپس جائیں گے گوھوں میں وہی روٹین ہوگی پھر تھوڑے عرصے بعد نکلیں گے آپ کے کومنٹس جو ہے ان کا مجھے انتظار رہے گا آپ کے خاص آپ کے ایریا کی جو فیمس ڈش ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں کومنٹس میں تاکہ ہم آپ کے ایریا میں آکے آپ کے علاقے میں آکے آپ کے ساتھ مل کے وہ بنا سکیں اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہوا تو جلدی سے فالو کر لیں آپ وہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور اپنے ایریا کی جو ہے وہ ریسپی وہ بتا سکتے ہیں کہ کونسی ریسپی آپ کے ایریا کی فیمس جو ہے وہ ہم وہاں پہ آکے ضرور ٹرائی کریں گے ضرور ٹرائی کریں گے انشاءاللہ تو الحمدللہ الحمدللہ چکن جو ہے اچھی طرح بھون گیا دیکھیں گریبی بھی ماشاءاللہ کیسی پیاری بنی ہے یہ دیکھیں اور چکن بھی اچھی طرح بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی جو ہے وہ زیادہ ڈالا جاتا ہے اس میں جیسی مرگا جو ہے وہ تو وہ ایک تو زیادہ پانی لیتا ہے زیادہ ٹائم لیتا ہے پکنے میں اور دوسرا جو ہے وہ صوبت جو ہوتی ہے روٹی کے ٹکڑے بنا کے اس پر ڈالا جاتا ہے تو زیادہ کری ہوگی گریبی ہوگی بھی مزا ہے تو اب ہم اسے اوپر سے ٹھک دیں گے اور اچھی طرح پکنے دیں گے تو ابھی جو روٹی ہوتی ہے مانی اسے کہتے ہیں بہت بڑی سی روٹی ہوتی ہے اور بہت پتھلی ہوتی ہے وہ یہاں پر لگا رہے ہیں یہ توا جو ہے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ان کا اور یہ دیکھیں بھائی جو ہیں وہ بنا رہے ہیں تو یہ آٹے کی ہوتی ہے اور میدے کی ہوتی ہے ہم آٹے کی لگو آ رہے ہیں بہت باریک روٹی ہوتی ہے یہ جو ہے ان کا وہ تندور ٹائپ جو ہے یہ یہ جو ان کا تندور ٹائپ ہے سسٹم یہ بڑا زبردست ہے آگ بڑی زبردست جلتی ہے یہ مجھے پکرانی روٹی ہے یہ دیکھیں ماشااللہ کتنی بڑی روٹی ہے لگائیں لگائیں ڈبل کی لگائیں ایک دو اور میرے لئے مشکل ہوگا لیکن میں ٹرائی ضرور کروں گا دیکھ کے سیکھنے کی کوشش کروں گا لیکن مشکل کام لگ رہا ہے یہ ابھی میں ٹرائی کرنے لگا ہوں وہ ہم تو چھوٹی چھوٹی روٹیاں بناتے ہیں اور تھوڑی موٹی رکھتے ہیں ہم آپ نے ایسے ہی ہے جیسے بعد اُلٹا کر کے کسی کو مار رہے ہیں وہ دیکھنے دیکھنے کیا سے لگتا ہے کر لیں گے کر لیں گے لگ رہے ہیں صحیح جا رہے ہیں صحیح جا رہے ہیں میں نے لبی بنا دیا ہاں ہاں ایک سائیڈ کو کر دیا آپ بنائیں آپ بنائیں میں کر رہا ہوں میں ٹرائی میں لگا ہوں جی ابھی ڈبل کی بنائیں ایک اور تو یہ ہی روک لیں جیسے بھائی کریں گے بھائی نا ڈبل پیڑے کی بنا رہے ہیں میں سنگل پیڑے کی بنا رہا ہوں تو دیکھیں پھٹتی ہے کہ نہیں یہ جلدی میں ہاتھ بھم آ لیتے ہیں بھائی ہاں 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 وہ ڈالیں ابھی یہ نمبرلس روٹی بنی ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ آپ کا بھائی ابھی دیکھیں کیا کرتا ہے پھر سے نہیں کرو لیکن ابھی انشاءاللہ میں ادھر تو ہائی ہے ادھر ٹرائی میں وہاں پہ بھی گھر جا کے کوشش کروں گا یہ سیکھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑا ابھی آئیڈیا ہو گیا نا تو وڈیو بھی پاس ہوگی تو وڈیو کو بھی دیکھ کے نا ان کی طرح کوشش کی جائے گی اکی وہ بہت دیتا ہے ہے اٹھر ٹرائی اٹھر ٹرائی چاہے ٹرائی اٹھر ٹرائی اٹھر ٹرائی ڈبل 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 ہمیں کامیاب ہوں گا انشاءاللہ نمبر دیں نمبر دیں کوشش میں میں کامیاب ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پہلے والی سے بہتر ہوگا بہتر ہے یہ ایک اور بھی مسئلہ جو اوپر ڈالنا ہے اس کے طویر یہ جو تبہ ہے میرا کھڑا سائل ڈیفرنٹ ہوگا میں اس طرح ڈالوں گا نہیں تو یہ ڈالنا بھی ایک مسئلہ ہے تو اس پہ توے پہ روٹی ڈالنا بھی ایک مسئلہ ہے اب یہ آپ اپنے حساب سے کنا یہ چولا مجھے ان کا بہت پسند آیا ہے آگ بھی بہت زبردست اس میں جلتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگ جیسے جل رہی ہے بہت زبردست بہت زبردست آپ نے مجھے ابھی سکھانا ہے کیسے ہیں بہت زبردست تو ایک سمجھا دو میں روک ہوں بہت زبردست کنارہ جو ہے نا کنارے کو میں پتلا نہیں کر پا رہا تھا تو کنارے کو پہلے دباؤں گا مجھے اس کا بھی میں آستاد ہوں کنارہ جو ہے کنارہ بتلے کرنے کا ہمارا یہ طریقہ ہے نہیں یہی بے اس کو دبا لینا ہے ٹھیک ہو گیا ہلکے ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے خور سے نہیں ہلکے ہاتھ ٹھیک 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 ہو گیا اس کو اتنے بڑی کر کے میں بڑی ہمار میں سکھا ہوں ماشاءاللہ یہ بھی میرا صغیرت ہے مرابی یہ یہ ایسے میں ابھی نہیں کر سکوں گا ٹائم لگے گا وَلَكُمْ اسلام استاد محترم نے کہا دیا ٹائم لگے گا ابھی یہ ایسے ہی میں کوشش کروں گا الٹے ہاتھ سے جو ہے ابھی وہ اتوے پر ڈالنے کی ہوگی یہ آپ ڈال دیں تو یہ ایسے ہو گیا یہ طریقہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے بھائی بھائی یہ ہی در دکھائیں اس میں ابھی میری روٹی میں جو پرابلم آ رہی ہے یہ کنارہ تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی کنارہ اور ساری ایک جیسی ہے تو میری میرے والی روٹی لیکن میں شکرد اچھا ہوں میں سیکھ جاؤں گا نلائک ضرور ہوں لیکن میں محنت کر لیتا ہوں سیکھ جاؤں گا کیوں لالا جی سیکھ جاؤں گا کہ نہیں انشاءاللہ آپ ایک ہفتہ ہمارے ساتھ آجیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایک ہفتہ میں سیکھ لوں گا میں انشاءاللہ سیکھ دس دن ہمارے ساتھ آجائیں ایک ایک روٹی ڈالتے ڈالتے سیکھ جائیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو آپ آٹا گھونتے ہو اس میں کیا ڈالتے ہو بھائی آپ کے سامنے ڈالیں گے نہیں ابھی جو ہے ابھی میں اگر کچھ میں چاہتا ہوں فالی نمت پانی ہوتا ہے نمت پانی اور کچھ نہیں ہوتا میدہ تو نہیں ڈالتے نہیں میدہ نہیں ڈالتے صرف آٹا ہے فالی گندم والا ہوتا ہے اور یہ سفیت آٹا ہوتا ہے صحیح ہو گیا سفیت گٹو والا آٹا یہ آپ کی جو ہے نا سوپ گئی ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس لئے سوپ گئی کہ وہ بہت پتلی تھی جائے اور سائیڈیں موٹی تھی تو آج کی شگردی جو ہے وہ یہی پہ ختم ہوگی لالا جی توڑا بہت شکریہ آپ جب ہمارے ساتھ ایک افتہ داخل لگائیں انشاءاللہ آپ گین ہو جائیں انشاءاللہ بھائی جان آپ کا بھی بہت شکریہ تو الحمدللہ الحمدللہ صحبت جو ہے تیار ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں کالی مرچ ڈالیں گے تھوڑی گرم مسالہ پسا ہوا پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑا ڈالیں گے لکھنا لے دو ساتھ اور تھوڑی دیر کے لیے اوپر سے ڈھک لیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ صحبت جو ہے تیار ہو گئی ہے اب چولے سے اتار لیں گے دیکھچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو ہے مٹھا جو چٹنی ہوتی ہے ساتھ میں صحبت کے وہ بنائیں گے تو اس کے لیے پیاس جو ہے وہ بلکل بری کٹ لیا ہے کھیرہ اور ٹیماٹر جو ہے یہ تین چیزیں ہیں بلکل بری کٹنی ہے اور یہ سیلڈ ہے ساتھ میں ٹھیک ہے یہ بھی اوپر ڈالی جائے گی تو اب اس میں کیا کرنا ہے کہ تین چیزیں ہیں مقصود بھائی پیاز ٹیماٹر اور کھیرہ تو اس میں پھینٹ کر دہی ڈالنا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز تو یہ دہی لے لیا ہے اس میں یہ ساری چیزیں کٹی ہوئی جو ہیں وہ ڈال دیں گے اور پھینٹ لیں گے اچھی طرح تو یہ جو صوبت کی ریسپی ہے جسے کیا کہتے ہیں اسے مقصود بھائی یہ مٹھا ہے جی مٹھا کہتے ہیں اسے تو یہ بھی تیار ہو گئی ہے یہ رائتہ ہے کہ لیں اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی جائے گی تھوڑا سا نمک سفیاد زیرہ جو ہے وہ ڈالیں گے اچھی طرح پھینٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ جو روٹی ہے اس کو توڑ لیں گے دیکھیں کتنی باریک جو ہے روٹی اسے مانی کے چاہتے ہیں تھوڑے سا بڑی رکھو روٹی سے تھوڑا بڑا رکھنا ہے میں چھوٹے ٹکڑے کا رہا تھا تو مقصود بھائی کہتے ہیں کہ تھوڑے بڑے رکھیں ٹکڑے آپ اس پہ لیں گے ایسے ٹکڑے یہ جو پھر چھوٹی روٹی ہوگی پھر کچھرا بن جاتی ہے جی تو تھوڑے بڑے پیس رکھنے ہیں روٹی کو اس طرح لمبا کر لینا اور ایک طرف سے اس طرح توڑتے جانا ہے یہ مقصود بھائی نے طریقہ بتایا اس طرح جو ہے پیس تھوڑے بڑے بھی رہیں گے اس میں سے کری میں سے گوش جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے مرگا یہ دیکھیں مرگا اس میں سے نکال لینا ہے علیدہ کر لینا ہے یہ چھنے سے نکالا ہے اور یہ مسالہ جو ہے یہ مسالے کے بیج جو تھے جس طرح کہ وہ دارچینی ہے اور جو علو بخارہ سکھا ہوا اس کے بیج ہیں وہ بھی علیدہ سے نکالا ہے اس میں سے تو کری سب سے پہلے ڈالی جائے گی اور مکس کیا جائے گا کھنٹ اور مکس کیا جائے گیا کھنٹ 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 اس میں لے دراغ تو اب اس پہ جو ہے وہ سیلڈ لگائیں گے سینڈ رکھا لیکن سینڈ رکھا لیکن سینڈ رکھا لیکن سینڈ رکھا لیکن سینڈ رکھا �یwolf دماثر درہ سینڈ رکھا لیکن سینڈ رکھا tutorials دو چھوٹے بال دیں تو اسی طرح الحمدللہ ساری ڈیشیں جو ہیں وہ تیار کر لی جائیں گی شوربہ اگر مقصود بھائی کہہ رہے ہیں زیادہ چاہیے ہو تو اس طرح برطن میں ساتھ رکھا جاتا ہے بال میں الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں صبح جو ہے کتنی مزیدہ تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اب مکمل تیار ہو گئی یہ اب سرو کرنے کے لیے بالکل تیار ہے ندیم کو بھلوا دا ہے تو الحمدللہ صبح جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور نیشنل نیشنل کلپ کی ساری ٹیم جو ہے الحمدللہ اب وہ اس ٹیبل پہ ہے تو میں ساری ٹیم کا نیشنل کلپ کی جو ہے شکریہ دا کرنا چاہوں گا انہوں نے انا زیادہ پیار دیا تو ابھی سارے ساتھ مل کے جو ہے وہ کھانا کھائیں گے شروع کریں بھائی جان تو تو اصل جو صحبت کا مزہ ہے نا وہ ایک ساتھ کھانے میں اسی پلیٹ میں بڑے برطن میں ہم کھائیں گے تو سب مل کے کھائیں اسی میں اور اپنی اپنی مرضی سے جو ہے وہ چٹنی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ چمچ وغیرہ جو ہیں یہ سائیڈ پہ رکھ دیئے جائیں گے بسم اللہ تو یہ جو رائتہ کیا مقصود بھائی اسے کہتے ہیں مٹھا یہ مٹھا تھوڑا میں ڈالوں گا ادھر اپنی دھرف بسم اللہ مکرم بھائی آپ دیں گے جی بیٹی کو دیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصود بھائی بہت زبردست ہے مقصود بھائی سارے کھانے بڑے زبردست بناتے ہیں تو نیشنل کلاب نے شیف جو ہے وہ اچھا رکھا ہوا ہے ساری مینجمنٹ ٹیم ساری ٹیم جو ہے بہت ہی پیار محبت والی ہیں ملک ملک کے ساتھ تو نیشنل کلاب میں نے جو ہے یہ ریسٹورنٹ بھی آہا اور ہورگل بھی آہا ہے تو ابھی کچھ بندے جو ہیں وہ ظاہر ہے چیزوں کو میرنج کر رہے ہیں وہ بعد میں کھانا کھائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر کبھی بھی آپ دیرہ اسمائل خان کا وزٹ کریں تو نیشنل کلب کا ضرور وزٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مباشر صدیق کو اور میری ساری ٹیم کو دیدی اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ جی نیشنل کلب ہے ماشاءاللہ بڑا کھلا ایری ہے